ہلو فرینڈز اسلام علیکم سفر سنسار میں آپ سے بگر ساگت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن دن گریانی جو بہتی لزیز یمی اور تیشٹی بننے والی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو آخری تک دیکھئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے بناتے ہیں چکن دن گریانی تو دیکھیں فرینڈز پیاج کو اچھے سے ہم نے کرش کر لیا ہے اور کرش پیاج کا برشتہ اچھے سے بنتا ہے تو میرا تیل درم ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دے رہا ہوں اور اس کی فیم پھلکے ہی رکھیے گا اور اس کو چلاتے رہیے کانٹینیو اور اس کو جلدی پھائی ہونے کے لیے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آپ کو جتنا ضرورت چاہیے بریانی میں اتنا ہی ڈالیے گا تو فرینڈز یہ پیاج پھرانا ہی لیجیے گا آتل سردیوں میں نیا پیاج آتا ہے تو وہ پیاج مر لیجیے گا کیونکہ وہ پیاج ڈالیں پر تیل میں جھاگ آ جائے گا تو آپ کو جو براؤن ہوتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دے گا اور پیاج کا کلر الگ ہو جائے گا اور بریانی کا تیسٹ بھی چینج ہو جائے گا تب ہمیں سپرانا ہی پیاج لے سرکیوں میں دیکھیں میرا پیاج ریڈی ہو گیا ہے اب ہم گیس بند کر دیتے ہیں اور اس پیاج کو ہم نیچے نیپکین پیپر بچھا لیتے ہیں پلیٹ میں اور اس کو پر میں نکال لیتے ہوں پیاج کو کیونکہ یہ نکلنے کے بعد ہی پکتا رہتا ہے تو زیادہ ڈارگ مت کیجئے یہ جلی ہوئے جسی سمیل آنے لگے گی اور ساتھیں خیلاتی رائی جائیے جسے کی رسپی رہے اور تھنڈا جلدی ہو جائے تو فرینڈز ہم بریانے مسالہ بلانے کے لئے ان چیزوں کا یوز کریں گے جس میں پانچ بڑی لائچی ہیں آٹھ دس لونگ ایک پھولے جابیتری کا تین ڈال چینے کے ٹکڑے دو دو انچ یا تین انچ کے لے لیجئے اور آٹھ دس دانے کالی مرچ کے ایک چمس جیرہ ایک چمس سونف اور ایک چمس شا جیرہ اور بارہ ہری لائچی اور تین چار تیز پتہ جو میں نے کٹ لیا ہے تو اس کو روشٹ کرنے کے لئے میں نے پین آن کر دیا ہے پین گرم ہو جائے تو میں اس پر ڈال دیتی ہوں یہ مسالے سارے میرا پین گرم ہو گیا تو گیس ہم سلو کر دیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے بس جاگا نہیں تین سیکنڈ یا ایک منٹ تک میں روشٹ ہو جائیں گے اس کا اروما نکل آئے گا اس کا اروما جب آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے ہمارا یہ روشٹ ہو گیا ہے اور گیس بند کر دی میں بند کر دیں گے بند کر دیں گے بند کر دیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد اس کو گرینڈ کرتی ہوں بریانی بنانے کے لئے جو بھی برطن لیں اس کا تلہ موٹا ہونا چاہیے ایک کلو چکن کی ہم چکن بریانی بنا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے ایک کلو چاول لیا ہے ایک کلو چکن لیا ہے تو چکن کو ہم چلیے میرینیٹ کرتے ہیں تو ہم اس بڑے برطن میں ہی ڈال لیتے ہیں اور اسی میں میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اس میں ایک چمچ نمک دھنیا پاؤڑر کیونکہ یہ تیکھا ہوتا ہے تیکھا کھایا جاتا ہے تو ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی ہلدی اور ایک بڑا چمچ تہیر مرینیٹ کر کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تو یہ بہت ہی جوسی بنے گا اور اس میں جب بریانی مسالہ پیچھا ہے تو ہم ایک چمچ ڈالیں گے اس میں اور 3-4 چمچ بھر کے تیل اب اس کو اچھے سے آپ اس میں ملا کے رکھ دیں گے اس میں 2 چمچ بھر کے بریانی میکنے بریانی 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 میکنے چکرش ہو رہا ہے اور اچھے سے پھرائی ہو گیا ہے بعد اس کو پھرش کر کے اس میں ڈال دیجئے اور اس کو چلا کے مکس کر دیجئے ہمارا آدھا گھنٹا ہو گیا ہے میرینیٹ کے ہوئے اب ہم نے اس کو گیس پر چڑھا دیا ہے اب اس کو پکنے دیتے ہیں چکر میری میرینیٹ ہے تو جلدی کل جائے گا کیونکہ کافی دوسری اور کافی وہ ہو جاتا ہے ملائن سوفٹ سا میرینیٹ کے ہوئے جلدی گلتا ہے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے پکنے اب اس کو ہم بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے آدھا کپ اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے ہمارا یہ 50% پک گیا ہے تو ہم اس میں حریمیر سے ڈال دے رہے ہیں تو یہ 4-5 حریمیر سے لیے ہے کیونکہ ہم پہلے ڈال دیتے تو یہ گھڑ جاتی اس میں تو ایسے یہ گھٹے گی نہیں اور اس کا فلیور بھی آ جائے گا اور یہ پک بھی جائے گی تو اس کو ہم 30% پک آئیں گے 80% تک اس کو ہم پکا لیں گے تو فرینڈز یہ بریانی چاول لے لیجئے ڈال دنبریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو 3-4 پانے سے اچھے سے ساپ کریں جب تک یہ ٹرانسپیرین پانی نہ دکھنے لگے تب تک اس کو دھوتے رہے گا پر ہلکے ہاتھوں سے دھوئے گا جس سے چاول ٹوٹے نہیں پانی 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 دیا رہے ہیں پھول ڈال دیا چکر پھول خالی مرچ پام چھے پام چھے لاؤں اور دو دالچینی کے ٹکڑے تین چار تیز پتہ اور دو بڑی لائچی دو ہری لائچی اور ایک چمت جیرہ اب اس کو گوائل ہونے تک ویٹ کرتے ہیں دیکھیں گوائل آ گیا ہے اور مسالے کا خلیور بھی اس میں آ گیا ہے اور ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں گوائل آ جا تب ہی چاول ڈالیے گا نیوو کا رش ڈال دیجئے ایک نیوو کا اور ایک چھلکہ ڈال دیجئے جس سے کس کا آرومہ اچھا آئے گا اس میں تو تھوڑا اس کو چلا دیجئے بھوائل آئے گا تو چاول ڈال ہو جائیں گے اس کو اب ہم کور کر دے رہے ہیں اس کو بیچ بیچ میں چلا دے رہیے گا نہیں تو نیچے یہ مسالہ لگ جائے گا اور جل جائے گا پھر جلنے کی سمیل آ جائے گی اب ہمارا 80% پکنے والا ہی ہے جب یہ چاول ڈال ہونے رکھیں تو فل خلیم پہ ہی رکھئے گا یہ تو یہ چاول گل کے ٹوٹ جائے گا کیونکہ پانی میں بھیگا ہوا چاول جلدی بھائل ہوتا ہے اس کو پوری فل خلیم پہ رکھئے اور نیبو ڈالے سے دیکھیں کتنا سپائٹ چاول دیکھ رہا ہے نیبو ڈالے سے بھائٹ رہتا ہے جاول آپ بھی جب بھائل کریں تو نیبو ڈال دیجئے چاول میں جیتا ہم وائٹ اور کھلا کھلا سا رہے گا چاول پیس پیس میں چاول چیک کرتے رہے گا کہ دو کن کا ہے کیونکہ گلتہ جلدی ہے تو دو کن پہ آپ اس کو بند کریں دو یا تین کن رکھئے گا تو اس کو بند بھی میرا چاول ہو گیا ہے تو میں نے گیس بند کرتی اب میں اس کے پانی کو ڈرین کرتی ہوں چھنڈا ہونے کی چاول کو فیلا دیجئے جس سے کی جلدی چھنڈا ہو جائے اور چاول ٹوٹے کا نیبیر جب ہم ڈالیں گے اور اس میں جو کھڑے مسالے ہیں جسے یہ نیبو کا چلکا ہے تو اس کو سب ہم ہٹا دیں گے تو آپ کہیں کھڑے مسالے بھی ہٹا دیجئے کیونکہ اس کا اروما جتنا آنا تھا وہ آ گیا ہے تب اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلیٹی میں نے گرائنڈ کر کے مسالہ ڈالا ہوا ہے اس کو بھی ہم ڈھنڈا ہونے دیتے ہیں ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے 80% تک گل گیا ہے ہم اس میں پودینے کی لیر لگا رہی ہوں اور ایک ہری دھنیا کی بھی لیر لگا رہی ہوں پھر کریں چاول سٹ کر دے دیوں پھرینٹس میں نے گیا سان کر دیا ہے ایک چمچ جتنا مسالہ بیٹ میں ڈالیں گی جسے چاول چاولوں کے بیٹ میں ڈیسے پھشبو آ جائے گی اور پھر کریں پھر کریں پھر کریں پھر کریں پھر کریں میں نے ادھا تباہ گرم ہونے کی لگا دیا ہے اور جب تباہ گرم ہو رہا ہے پھر کریں اور ہمیں اس میں ایک لیر پودینہ کی ایک لیر پودینہ کی لگا دے رہے ہیں اور ایک لیر دھنیا کی اور ہم نے پیاج نکالاتا تو اس پیاج کی لیر کر دے رہے ہیں اور لاسٹ میں کیوڑا باٹر میں فوڈ کلر ڈال دیجئے دم لگانے کے لیے اس میں آٹے کی لوئی بنا لیجئے اور اس کو لنبا لنبا کر کے کھیج کے اس پر لگا لیجئے اور دباتے بھی جائے جسے کہ وہ نکلے نہیں اب آپ اس کے اوپر یہ ڈھککن رکھ دیں گے تو ایک دم ٹائٹ ہو جائے گا اچھے سے پش کر دیجئے اس کو ہم نے یہ توا کرم ہونے رکھا ہے اب یہ ہونا ہیتر گیس بند کر دیں گے اور اسی دم پہ رکھ دیں گے ہم دم لگنے کے لیے تو فل فلیم پہ ہم پاس منٹ لکھیں گے پاس منٹ کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے تو دس منٹ بعد ہم پندرہ منٹ بعد پھر اس کا ڈھککن اٹھائیے گا تو اس کا جو بھی اروما جو فلیور ہوگا سب اسی کے اندر پیک اور سیل رہیں گے اگر آپ آٹا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ مل مل کا کپڑا لے لیجئے تو اس کو واپس کی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے لگا کے اور کبر کر دیجئے اور اس پہ ایک بیٹ والا کوئی ایسا آئیٹم رکھ دیجئے جسے کی یہ ڈھککن پہ پریشر بنا رہے ہیں تو فرینڈز ہماری بریانی کو پندرہ منٹ ریشٹ کرتے ہوئے ہو گیا ہے اور دم لگانے کی پندرہ منٹ بعد اب ہم اس کو چاہگو کی مدد سے ڈھککن کو الگ کر لیجئے فرینڈز کیوڑا کی یہ مسالوں تھی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اب اس کو آپ ہٹا دیجئے بہت اچھے آئیٹ بہت اچھے اچھے مسالے دار ایک دانہ کھلا ہوا ما شاہ اللہ اب ہم آپ کو بتا نہیں سکتے سنگھا نہیں سکتے یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں سے بس آپ امیزنگ کر سکتے ہیں یہ کتنی اچھے خوشبو ہو سکتے ہیں یہاں پہ اور اچھی کے ساتھ ہمارا دینا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں فرنڈز یہ بریشٹ کا پیس ہے اور کتنا سوفٹ اکتم سے ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ گیا اور کتنا ہی جوسی اور یہ دیکھئے کیا کہنے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا ہی جوسی دیکھ رہا ہے کتنا سوفٹ ایسا چاہیے ہوتا ہے یہ تیکشر ہوتا ہے تو کھانے میں مزہ آتا ہے اور دم بریانی اسی لئے لوگ پسند کرتے ہیں یہ چکن دم بریانی بہتی سوفٹ اور جوسی کاس میں آپ تک تیشت پہنچا پاتی اور خوشبو تو کیا ہی کہنے تو دم بریانی آپ بھی بنایئے اور انجوائے کیجئے موسیقی 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 موسیقی